نمسکار دوستو میں نگینہ سروا تو ابھی جو ہے پہلے اپنے اس کو ٹھیک کر لینے ہوں گے ساتھ ہی میں بات کر دوں کہ اس کے پتے آپ دیکھو گے بہت گلگلے ہوتے ہیں یعنی یہ سکولنٹ ہے اس میں پانی بھڑے رہتے ہیں تو اس کی کیر دھنگ سے کرنی ہے پانی کم دینی ہے اور ابھی تو کٹنگ لگانے کی بات ہو رہی ہے کیر کی بات میں بعد میں کروں گی تو کٹنگ لگانے میں سب سے پہلے اس کو کٹنگ کو آپ کو میں یہاں بات کر دوں کہ یہ چھوٹی سے چھوٹی کٹنگ یہاں تک اتنی چھوٹی کٹنگ بھی ملی رہتی مجھ کو تو میں اس کو لگا لیتی اور پودھا بن جاتا آپ کو بھی اتنی چھوٹی کٹنگ بھی اگر کہیں ملے تو اس کو لگا لے سکتے ہو لیکن یہاں تو بڑی بڑی کٹنگ مجھے مل گئی ہے تو میں اس کو آپ کو گروہ کر کے دکھلاتی ہوں کیسے اس کے پودھے بن جائیں گے تو سب سے پہلے ایک کٹر سے اس کو صحیح کر لیتے ہیں یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے ایسے کٹا ہوا ہے تو اس کو پہلے کٹ کر صحیح کر لیتے ہیں اس طرح سے ساتھ ہی آپ اگر بہت زیادہ اس میں آپ کو برانچے جیدھر اُدھر دیکھ رہے ہیں تو اس کی اور بھی کٹنگ کر لے سکتے ہو اور ننھے ننھے کٹنگ بھی اس کے لگ جائیں گے جو میں نے آپ سے پہلے ہی بات کی ہے یہ کٹنگ دیکھئے اس طرح کی ملی ہے بیچ سے ٹوٹی ہوئی بھی ہے تو اس کو میں پہلے یہاں سے کٹ کر کے اچھے سے کٹنگ نکال لیتی ہوں یہ کٹنگ میری یہ ہو گئی یہ لمبی سی ڈال اس میں لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی یہاں سے میں کٹ کر دیتی ہوں تو اس طرح سے پہلے کٹنگ کو آپ تیار کر لیں دھنگ سے کٹنگ ہونی چاہیے یہ اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کٹا ہوا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے اس کو بہتر ہے کہ آپ اس کو اچھے دھنگ سے کٹ لیں یہ دیکھئے دوستو آپ سوائل بنا لیتے ہیں اس کے لئے آدھے ڈبے میں نے اس میں جس بھی پوٹ سے لیے ہیں آدھے ڈبے اس کو میں نے کھت کی سوائل لی ہے دوستو یہ آپ سینڈ دیکھ رہے ہو جو کنسٹرکشن میں کام آتی ہے وہی سینڈ ہے تو آدھ ہی اس کی میں نے سوائل رکھی تھی اور ایک پوڑے ڈبے میں اس میں سینڈ ملا رہی ہوں اب تھوڑی سی ماترہ میں آپ کے پاس جو ہو گوبر کی خاد ہو بکڑی کی لیڈی کی خاد ہو یا پھر بربی کمپوشٹ ہو اس کو ڈال کر آپ ملا دیں یہ مسکس سے پچاس گرام سو گرام ہوگا بس اتنا رکھ کے اور اس کو اچھی طرح سے سوائل کو مکس کر دیں دوستو ایک میں نے پوٹ لے لی ہے اس کو لگانے کے لیے آڑ اس کے ڈرینیج ہول پر ایک کوئی اینٹ کے ٹکڑے ڈال دینے ہیں اس کے بعد آپ دیکھو گے جو بالو ہوتی ہے سینڈ کو جو چالتے ہیں تو موٹا والا حصہ جو بجتا ہے اس کو میں نے اس میں ڈال کر رکھی ہوئی ہے تو اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں اب اس میں آپ جو سوائل بنائے ہو اس سوائل کو رکھ دو دوستو اب یہاں سوائل ریڈی ہو گئی ہے اب اس میں جو کٹنگ ہے اس کو لگا دینی ہے ایک ہول بناتے ہوئے اس میں ایک انچ اندر کی طرف دوا دے اور اس کو اس میں لگاتے چلے جائیں میرے پاس چار کٹنگ بنی ہے تو میں چار ہول بناتی ہوں اور سب کو اس میں لگا دیتی ہوں اس طرح سے ہول کر کے اس کو آپ کو لگا دینے ہیں دھیان رکھنا ہے کہ نیچے پتے نہ ہو لیپس نیچے کی طرف نہ ہو نیچے لیپس ہوں گے تو آپ کے پودھے خراب ہو جائیں گے اس لئے نیچے والے لیپس کو ہٹا لینی ہے اس کے بعد اس کو لگانی ہے دوستو چار کٹنگ میں نے اس میں لگا دی ہے اب اس میں ابھی پانی ڈال دینے ہیں اس سے پہلے میں ایک بات آرہا آپ سے کر لوں کہ میں نے کٹنگ کاٹی اور ساتھ میں لگا دی ہے آپ کو بھیڈیو شیئر کرنی ہے تو میں نے ایسا کیا ہے آپ چاہے تو یہ اس کو ایک دو دن کے بعد چھائے میں رکھیں اور ایک دو دن کے بعد لگائیں تو ریجلٹ اور بہتر آتے ہیں ایسے یہ بہت ہی آسانی سے لگنے والا پودھا ہے یہ بھی سارا کا سارا گروہ ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ میں اب چلتی ہوں اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے آپ شبوں کو نمشکار آداب شرشیہ کال اور میرے بچوں کو میرا بہت بہت پیار